کشمیر میں ہونے والے مظالم سے عالمی برادری کو اگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے محمد یونس آج نیوز زیورج اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ہنگو پریس کلپ کی زیر احتمام بھارتی جاریت اور کشمیریوں سے زارہ ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں تارک مخلی کشمیر میں بھارتی جاریت کے خلاف اور کشمیریوں سے ازارہ ایک جہتی کے لیے ہنگو پریس کلپ کے زیر احتمام ریلی کا انکال کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر طیب عبداللہ ڈیپیو احسان اللہ خان اور ظلہ نازم ابراہیم بنگش میرسیول سائٹی کے نمائندوں اور صحافیوں نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے کشمیروں کے حق میں زبردست نارے بازی مین چوک سے ہوتے ہوئے ریلی کے شرکہ ریلوے چوک پہنچے جہاں ہنگو یونین آف جنلس کے صدر اسرار احمد اور ہنگو پریس کلپ کے سینئر نائب صدر تارک محمود مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں ظلم و جبر کی تاریخ رکم کی جا رہی ہے اور عالمی برادری خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے مکررین اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی بحسی کی زبردست الفاظ میں مضمت کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ صحافی برادری کشمیروں کے حقوق کے لیے ہر فورم پر اپنا کردار ادا کرے گی بات کریں گے بھارتی سپریم کورٹ کی جس نے انصاف کا قتل کر دیا کشمیری مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا ریلیف دینے سے انکار کر دیا بھارتی سپریم کورٹ کی جس نے انکار کردار ادا 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 کرد